نمشکار کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑھیا ہوں گے کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ کے بیچ کا اپسار کیسے کریں ارثات مکہ کا سیڈی ٹیٹیٹیمنٹ کیسے کریں کسان بھائیو یدی ہم مکہ کا بیج اپتر کر لیتے ہیں اور بیج اپتر کرنے کے بعد میں مکہ کی فصل کی بوائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بہت زیادہ فارے دیکھنے کا ملتے ہیں تو کسان ہوئی اس کے بارے میں میں آج آپ کو پوری جن کر دوں گا کہ یدی ہم مکہ کی فصل کو بیج اپتر کرنے کے بعد لگاتے ہیں تو ہمیں کون کون سے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں مکہ کا بیج اپتر کرنے کے لیے سب سچی دوائیہ کون کون سے آتی ہے اور ہمیں بیج اپتر کس پرکار سے کرنا چاہیے تو آپ ویڈیو کو پھورا دیکھیں انتق دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح جن کری پرابت ہو سکے اور زو کسان ہوئی چینل پر پہلی بار آئیں یہ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے چھوٹی سی ریو کیسٹیں کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دوائے دیں تاکہ ہمارے آنے والے کھیتی سماندھت سبھی فرکار کے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یعنی ہم مکہ کے بیج کو اپتار کرنے کے بعد میں گوائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا کیا فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں تو کسان بھائیو اس کے ہمیں ساتھ فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یعنی یہ ساتھ فائدے ہماری مکہ کی فصل کو ہوتے ہیں تو ہمیں واقعہ مہی بمپر پیداوار مل جاتی ہے کسان بھائیو سب سے پہلی بات کریں کسان بھائیو تو بیجوں کا جواب جو جلدی ہوتا ہے جو ہم بیج لگاتے ہیں ان کا جواب بہت جلدی ہوتا ہے دوسرے کسان بھائیو بیجوں کا پورا جواب ہوتا ہے اتھا یدی آپ نے سو پودھے لگائے ہیں تو سو پودھوں میں آپ کے لگ بھگ 98 یا 99 پودھے 100% جوابیں گے کسان بھائیو تو اس لیے آپ کی جو فصل ہے اس میں جواب بیج ڈالیں گے تو آپ کا جو بیج ہے اس کا جواب پورا ہوگا تیسرے کسان بھائیو پودھے موٹے رہتے ہیں تندرستے رہتے ہیں چوتھا کسان بھائیو پودھوں کی جڑوں میں کیت نہیں لگتے ہیں جیسے سونڈی لگ جاتی ہے یا بارکوالی ایلی لگ جاتی ہے یا دیمک بغیرہ لگ جاتی ہے تو ان سبی کا کنٹرول بھی ہو جاتا کسان بھائیو پانچمہ کسان بھائیو جو پودھوں کی جڑے ہیں ان کے اندر پھپوندی نہیں آتی ہے اور پورا پودھا سوست رہتا ہے ارثات پودھوں میں گلل نہیں آتی ہے پودھے گلتے نہیں ہیں اور چھٹا کسان بھائیو سبھی پودھے برابر ہوتے ہیں ارثات ہماری مکہ کی فیصلہ وہ ایک ساتھ جمتی ہے ایک ساتھ پھلاتا ہے ایک ساتھ پکتی ہے کوئی بھی پودھا چھوٹا بڑا نہیں رہتا کسان بھائیو اور ساتھا کسان بھائیو جب یہ سبھی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں مکہ سے بہت ہی ساندار اور بڑھے اتباطر مل جاتا کسان بھائیو اب کسان بھائیو ہم بات کر لیتے ہیں مکہ کے بیچ کو اپچار کرنے کے لیے کونسی دوائیاں سب سب بہتر رہتی ہیں تو اس میں کسان بھائیو آپ کو دو دوائیاں لینے ہیں ایک آپ کو لے کر آنا فانگی سائیڈ اور دوسرا کیٹنا سکتے ہیں ان دونوں سے ہی آپ کو بیچ کا اپچار کرنا کسان بھائیو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے جو اچھی دوائیاں کون کونسی ہیں تو فانگی سائیڈ میں کسان بھائیو آپ لے سکتے ہیں سیجنٹا کمپنی کا ایم اسٹر ٹوپ لے سکتے ہیں یا اس کے اسطحان پر آپ دوسرا ادامہ کمپنی کی میرے ڈال لے سکتے ہیں یا تیسرا کے سنوئی آپ بائر کا ایم اسٹر پرائم لے سکتے ہیں ان تینوں میں سے آپ کو قبل ایک ہی فنگی سائیڈ لینا تینوں فنگی سائیڈ نہیں لینے کے سنوئی ہو اس کی ادھیم ڈوش کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو دو ایم ایل پرتی ایک کلو بیج کے لیے لینا کے سنوئی ہو دو ایم ایل پرتی ایک کلو بیج کے لینا کے سنوئی ہو یعنی آپ نے ایک کلو بیج لیا ہے مکہ کا تو آپ کو دو ایم ایل پرتی ایک کلو بیج لینا کے سنوئی ہو دوسرا کلو بیج میں آپ کو لینا ہے کیتنا سکتے ہیں کیتنا سکتے ہیں آپ کو لینا ہے تھائیم بیتوکسن تیس پرسنٹ ایف ایس والا اس کی بھی ڈوش آپ کو دو ایم ایل پرتی ایک کلو بیج ہے لیلی قصد بھائیو ای어나 baterی جیدی آپ کے پاس ایک کلو بیج ہے تو اس کے لئے آپ کو دو ایمیل دوائی لیلی تو مکہ کے بیج کو اپتار کرنے کے لیے یہ دونوں دوائیاں آپ کو مرکٹ سے لے کر آنی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں مکہ کے بیج کو ہم کیسے اپتار کر سکتے ہیں تو اس کا کسنب Hi실 جو سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے مان لیجئے آپ نے ایک کلو مکہ کا بیج لیا دو ایمیل آپ نے فنگی سائر لے لیا اور دو ایمیل آپ نے کیتہ سک لے لیا یہ آپ کو ہو گیا چار ایمیل یہ دوائی کا سنو ہے آپ کو پچاس گرام پانی میں گھول لینی ہے اور گھول لینے کے بعد میں آپ کو ایک بالٹی لینی ہے اور بالٹی لینے کے بعد کے سنویے جو آپ نے مکہ کا بیج لیا ہے وہ آپ کو بالٹی میں کر لینا ہے اور بالٹی میں کرنے کے بعد میں جو آپ نے گھول تیار کیا تھا اس گھول کو آپ بالٹی میں پلٹ دیں اور اسے پلٹنے کے بعد کے سنویے آپ اسے ہاتھ سے اچھے سے ہلا دیں تاکہ جو مکہ کا بیج ہے اور جو ہم نے دوائی ڈالی ہے پانی ڈالا آس کے اندر وہ اچھے سے جو ہمارے دانے ہیں وہ اچھے سے بھیگ جائیں پوری طریقے سے پانی سے تر ہو جائیں اور جب یہ بھیگ جائے اچھے طریقے سے تو آپ کو ایک بوری یا کٹر لینا ہے جو آپ کا ٹاٹک کٹر آتا ہے جھوٹ کی بوری آتی ہے اسے بچھا دینا نیچے اور بچھانے کے بعد میں جو آپ کا بیج اپنی اپساریت کیا ہے اسے پلٹ دینا ہے تھند میں پلٹنا ہے دھوپ میں نہیں پلٹنا ہے اور لگویں ایک گھلٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ پوری طریقے سے سوک جائے تو آپ کا بیج ایک دم بونے کے لیے تیار ہو چکا ہے ارثت آپ کا جو بیج اپسار ہے وہ پوری طریقے سے ہو چکا ہے کے سنوائی ہو اب اسے آپ اپنے کھیت میں لے جا سکتے ہیں اور اس کی ببائی کر سکتے کے سنوائی ہو مکہ کا بیج اپتار کرنے سے کسانوائی ہو آپ کی جو فصل ہے اس میں بہتی گزب فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی جو فصل ہے وہ آپ کی پلوشی کی فصل سے بہت اچھی رہتی کسانوائی ہو تو اس پرکار سے کسانوائی ہو آپ مکہ کی فصل لگانے سے پہلے بیج کا اپسار کر سکتے ہیں اور اپنی مکہ کی فصل سے بڑھیا اور ساندھر اتباطن لے سکتے ہیں کسانوائی ہو یہ دیکھ کسانوائی ہو میوییوییوی